تاشدہ لیز محمد پہ بیچونا ہوتا سکسٹی ایٹھ بڑے سوچ کے بتائیں جی میں نے بہت سوچ کے بتائیں بہت سوچ کے بتائیں الحمدللہ بتائیے میرا سوال یہ ہے کہ آج کا تو ایسے مجھے کووید ہوا ہے لیکن وہ کوئی بات نہیں مجھے نا یہ ریسٹلیس لیکس جو نہیں ہوتی ہیں تانگوں میں جو اچمی ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے اسپیشلی راکھتائی میں ہوتی ہے تانگوں میں جیسے اچمی نہیں ہوتی جس کو انگلیش میں رسٹلس لیک سنڈرم کہتے ہیں وہ جھٹکے لگتے ہیں تانگوں میں وہ بہت ہوتا ہے مجھے اچھے کورڈ میں یہ ہوتا ہے جی نہیں وہ ویسے ہوتا ہے مجھے اس سے پہلے بھی رہتا تھا جی جی ہمیشہ ہی رہتا ہے پھر کیا کرتے ہیں پھر کیا کرتے ہیں کچھ نہیں کبھی تانگ مورتی ہوں کبھی دباتی ہوں کبھی کچھ کرتی ہوں یعنی آدھا پونہ گھنٹہ دو گھنٹے اچھے پوری رات گزر جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے تو سو جاتی لیکن ایک دم سے جھٹکے لگنے شروع ہوتے ہیں تانگ میں نا زیادہ لیفٹ میں لگتے ہیں رائٹ میں دونوں میں ہی ہوتے ہیں البرکہ ٹرسٹ کا منشور آؤ غم سمیٹیں خوشیاں بانچیں البرکہ ویلت فیر ٹرسٹ انٹرنیشنل نے پیدائش کی خوشی سے لے کر موت کی غمی تک انسانی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، بے سہاروں، ضرورت مندوں اور سفید پوشوں کی مدد کو عبادت سمجھتے ہوئے اس عظیم فریضے کو سرانجام دے رہی ہے سندھ اور بلوچستان میں البرکہ ٹرسٹ آپ کی زکاة، عطیات اور صدقات کی بدولت انہیں تنہا نہیں چھوڑتا اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے مہانہ ڈور ٹو ڈور فوڈ پیکس کی فراہمی کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں ہزاروں مستحقین کے لیے سپیشل فوڈ پیکس سہر و افطار کا احتمام کیا جاتا ہے آپ بھی اپنے زکاة البرکہ ٹرسٹ کو دیجئے رابطہ کیجے 0-1-2-1-6-7-7-3-9-9 کبھی ایسان کبھی لیٹ میں ہوتی ہے کبھی رائٹ میں ہوتی ہے شوگر ہے آپ کو؟ نہیں شوگر نہیں ہے اچھا سرے دست میں آپ کا جواب دیتا ہوں آپ کیا کریں کہ ایک تو کیانا میں تیل کا زیتون کے تیل سے مساج کریں دوسرا ایک ویٹ یعنی ہیوی ویٹ کمبل آتا ہے ہاں وہ جو ہے اپنی ٹانگوں پر ڈالا کریں اچھا ٹھیک ہے ایک تو مساج وغیرہ کریں دوسرا ہیوی ویٹ کببل جو ہے نا وہ اپنے بلانکٹ جو ہے وہ اپنے اس پر ڈال دیا کریں ٹانگوں پر اس سے کافی آپ کو فرق پڑے گا اور الحمدللہ ایسے دو تین پیشنٹ ہیں جن کو ایسا بتایا الحمدللہ ان کو فائدہ ہوا ہے ان کے سوال کے جواب میں دے چکا لیکن پھر بھی میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ کیا کریں ایک تو آئل میں بتا دیتا ہوں اس آئل کا مساج ضرور کریں آپ وہ کیا کریں کہ آپ آئل لے لیں سرسوں کا تیل لے لیں تقریباً سو گرام لے لیں اور اس میں تیز پتہ جو ہوتا ہے نا تیز پتہ جو آپ پورمے وغیرہ میں یہ بریانی وغیرہ میں ڈالتے ہیں یہ تقریباً پندرہ سے بیس یہ لے لیں چھوٹے پیسز کر لیں فرائی پونٹ کے اندر تیل ڈالیں اور اس تیل کے اندر یہ پتے ڈال دیں خوب اچھی طریقے سے جلا لیں پتوں کو جب جل جائیں ہلکی آنچ میں ہم نے اسے پکا رہا ہے اور جب یہ جل جائیں تیل کو تھنڈا ہونے پر چھوڑ دیں اس کے بعد چھان کا کسی بوتل میں رکھ لیں اس تیل کا مساج کریں مساج کریں پابندی کے ساتھ اور رات کو سونے سے پہلے آپ میتھی دانا ضرور استعمال کریں گرائنڈ کے وہ میتھی دانا لے لیں ایک ٹی سپون اور حلدی والے دودھ کے ساتھ اسے کھا کر سو جائیں اللہ کی حکم سے انشاءاللہ اور جو میں نے آپ کو بلانکٹ کا کہا ہے ہیوی بلانکٹ وہ ڈالنا شروع کر دیں اپنے بات آگوں کے اوپر اور یہ تیل کا مساج کر کے تو انشاءاللہ آپ دے رکھیں آپ کو کافی فاقہ ہوگا انشاءاللہ